ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اے جبرائیل کبھی تجھے اسمان سے مشقت کے ساتھ بڑی جلدی اور فوراں بھی زمین پر اترنا پڑا جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چار مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے سرغت کے ساتھ فوراں زمین پر اترنا پڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کس کس موقع پر جبرائیل علیہ السلام نے عرص کیا نمبر ایک ایک تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو میں اس وقت عرش الہی کے نیچے مقامی صدرت المنتحہ پر تھا مجھے حکم ہوا جبرائیل میرے خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے فوراں خلیل کے پاس پہنچو چنانچہ میں بڑی صورت کے ساتھ اس سے پہلے کہ وہ آگ میں پہنچتے ان کے پاس پہنچ گیا نمبر دو دوسری بار جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن ادھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں زبق کرنے کی خاطر چھری رکھی تو مجھے حکم ہوا کہ چھوری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچو اور چھوری کو الٹا کر دو چنانچہ میں چھوری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچ کیا اور چھوری کو چلنے نہ دیا دوسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کوئے میں گرائیا تو مجھے حکم ہوا کہ میں یوسف علیہ السلام کے کوئے کی تحت تک پہنچنے سے پہلے زمین پر پہنچو اور کوئے کی تحت تک پہنچنے میں اپنی پرو پر انہیں اٹھا کر کوئے کے ایک پتھر پر بٹھا دو چوتھی مرتبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کیا تو مجھے حکم ہوا کہ جبرائیل فوراں زمین پر پہنچو اور میرے محبوب کے دندان مبارک کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ خون اپنے ہاتھوں پر لے لو اور اے جبرائیل اگر میرے محبوب کا خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین سے نہ کوئی سبزی اگے گی نہ کوئی درخ چنانچہ میں بڑی سرعت کے ساتھ زمین پر پہنچا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون مبارک کو ہاتھوں پر لے کر ہوا میں اڑا دیا